ویلکم بیک ناظرین واپس آنے کا شکریہ میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں پروگرام منزل بے منزل میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کشمیر افیرز کے بارے میں مقبول بڑھ شہید کی برسی بنائی جا رہی ہے عظمت خان صاحب کیا لیسن لن کیا ہے ہم نے ہر سال آدھا کیا جاتا ہے ہم یونیٹی دکھائیں گے ہم قربانی دیں گے ہم کشمیر کے لیے ایک ایک ہو جائیں گے پھر چار چار ہنچ کی وہی دیواریں بنتی ہیں وہی وہی ٹکڑ بازی ہوتی ہے وہی تقسیم ہوتی ہے تقسیم تو ہے یہ پرابلم ہے اس تحریک میں خصوصاً لیڈرشپ کے حوالے سے یہ بڑی خامیہ ہیں آپ کے لیڈر نے اپنی جان دیا آزادی کے حوالے سے دیکھیں مقبول بڑھ شہید کے حوالے سے اس کا جو مشن تھا وہ آج بھی جاری ہے بلکہ ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ نمبر تعداد کے حوالے سے مقبول بڑھ کے فالور زیادہ سے زیادہ ہو رہے ہیں ہر سال ہر دن یہ آپ نہ کہیں کہ ان کے مشن میں کمی آئی ہے پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ جن لوگوں نے ہتھیار اٹھائے تھے اس کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے کہ مقبول بڑھ نے تیس سال جدوجہد کی اس قوم کو جگانے کے لیے اٹھانے کے لیے اور اس وقت ان کی زندگی میں اس قوم کے جو نوجوان تھے وہ اپریشیئٹ نہ کر سکے اور اس کی وجوہات تھی کہ آزاد کشمیر کے حکمران اور پار کے حکمرانوں کا مشن مشترکہ مشن یہ تھا کہ اس قسم کے لوگوں کو سر نہ اٹھانے دیا جائے ایک ان کا مطالبہ جو پہلا تھا وہ یہ تھا گیارہ فروری کو کم از کم آزاد کشمیر کے اندر پاکستان پہ نہیں آزاد کشمیر میں کم از کم ہونا چاہیے آپ سمجھتے ہیں مصروف فارفانس کی دوبارہ حکومت آئی تو یہ بات ہو سکتی ہے پانچ فروری سے پہلے سے تیہ ہو چکا تھا اب ہر کشمیریوں نے بہت ساری قربانی تھا بڑھ شاہی صاحب نے قربانی ہے اب ہر کشمیری کے لئے ہم ایک ہی دن مطاعد ہو گئے کسی ایک دن کے لئے کسی ایک دن کو ہم نے جب پہلے سے ایک تیہ کر لیا تھا پانچ فروری کو ہم نے کہا تھا ہم اسی دن کو اسی دن کو منظر مناظر بنایا جائے تاکہ دنیا میں مطاعد ہو گیا ہم بات کر سکیں دنیا کو دیکھا تھا کشمیری مطاعد ہیں کشمیری کی آدادی کے لئے مسلم کانفرز نے کہا یہی تو ہمارا تو نسبل ہے نہیں ہے کشمیری کی آدادی ہے لیکن اسیمبل بن گئے مقبول بات کشمیریوں کے لئے جب جب شہید ہوئے تھے تو بہت کم فالور تھے اور اب زیادہ فالورز ہیں جیسا کہ عزبوس آپ نے رہا ہے میں اس میں یہ شیر پڑنا جاؤں گا کہ مقبول بات شہید ہوئے یا اس کے بعد کہ شہدہ کی ایک لمبی ایک ڈیٹیل ہے وہ شروعات ہے وہ شروعات ہے اور کسی شاید نے یہ کیا کہا کہ افق کے سرخ کبہ سے سراغ ملتا ہے تمہارا خون ستاروں میں جگہ مگائے گا تمہارے بات ہے کہاں یہ وفا کیا گا ہم نے کوئی کہاں سے تمہارا جواب لائے گا مقبول جو شمع آدادی کی اس نے کہتی اس کے بعد جو اس کے فالوروں نے اس کو جمع پنایا اور مقبولہ کشمیر کے شہدہ عزا کشمیر کے شہدہ اور امتے پا کے شہدہ شہدہ میں اس کو یہ عساق بلوت اسلامی جمعیت طلبہ جمعیت کا بندہ کہہ رہا ہے یا ایک کشمیری کہہ رہا ہے میں اس کو ایزے کشمیری کہہ رہا ہوں کہ مقبول بٹو یا یہ شہدہ ہوں اور امتے مسلمہ کے وہ شہدہ جو پاکستان سے اور بے اقوامی سادہ پہ انہوں نے اس پہ لیا یہ سارے اس پہ جمعیت شہر پاکستان کو کولر سے بات کر لیتے ہیں جی پہلی کہتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم اسلام بھائی جی خواجہ کبیر صاحب ماشاء اللہ مشہور صاحب ہیں آپ کیا کہیں گے پروگرام میں جی میں سچی بات یہ پروگرام پورا سنا ہے اور پروگرام تو ہو رہا ہے ایسے پروگرام ہوتے ہیں یقیناً آپ مبارک کے مستحق ہیں شکریہ کبیر بھائی ایسے پروگرام کرتے ہیں آپ لوگ لیکن وہ ایک جس لیے میں نے فون کرنے کی کوشش کی اور اب ظاہر ہے اپنے صاحب بھی مسئلہ اتلایا ہوا ہے بٹ صاحب کے حوالے سے شادت کا اس پہ بات کروں گا دیکھنے مجھے خوشی ہوئی آج کے یہ پروگرام دیکھ کے رہے ہیں جی کہ آپ کے اس پروگرام میں نے آج ایک ایسے ہی شخصیت کو دیکھا ہے کہ ایسے پچیس سال کبھی ان سے ملاقات ہوئی تھی ٹھیک ہے اسی لیے لائے ان کو دکھانے کیلئے لائے آج اور وہ یقین جناب عیساق بلوچ صاحب کی جی اس وقت میں یہ بھول چکے ہوں گے میں چھوٹا سا ایک واقعہ ان کو سناؤں گا تو بیری بریف کیونکہ ساری لائنیں کبھیر صاحب ساری لائنیں انگیج ہیں وقت بڑا بریف ہے واقعہ کرنا ہے بس آپ تو اثرات آپ کو ایک پیش کر دیں ایک تھاٹی سیکنڈ میں شخصیت کی نہیں رہے بلکہ مقبول بٹ ایک سکر ایک سوچ اور ایک نظریہ کا نام اسلامی والے بھی ہیں اور مسلم کارفانس والے بھی راسبوں کے ذہنوں پر سوار رہے گا جب تک کہ کشمیر مکمل آزاد اور خود مختار بہت کچھ بہت شکریہ نیکس کول پروگرام میں شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی والے اسلام جی کون صاحب جی فاکم تارڈ برو اسلو ناروے سے جی آج تو آپ کی بڑی برپور نمائندگی ہوئی ہے جی 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 میں دیکھ رہا ہوں آپ کا پروگرام ابھی تیکیو سر تکبیر دیکھا جاتا ہے وہاں پر یا نہیں جی دیکھا جائے ہم نیٹ کے ذریعے دیکھتے ہیں بہت شکریہ جی تو میں ممانوں کو میری طرف سلام جی یہ سردار علی شاہ نواز صاحب آئے تھے ان کا جی بہت کام ہے ہمارے ناروے میں سکرن نیویا پورے میں اور سویٹن میں انہوں نے ادھر کشمیر قات کو زندہ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ان کا ساتھ دیتے رہیے گا جب ہمارے لوگ یہ ہوتا ہے کہ دس چار چون جب گھٹے ہو جائیں تو بجائے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے ایک دوسرے کی ٹانگیں جو ہمیں کھیچنا شروع کر دیتے ہیں خدا کرے ان کا کام اور بھی بڑھتا رہے جی نیکس کول پروگرام میں شبر کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی جی اسلام علیکم بھائی جان آپ نے ٹی وی کی آواز کم کر لیں اور کون صاحب اور کہاں سے بہو رہے ہیں جی مجھے واحد کاشر کہتے ہیں جی میں برطانیہ سے بہو رہا ہوں لندن سے جی واحد کاشر صاحب آپ کے پروگرام وزادت سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ پہلے تو آپ کے پینل کے آپ کے مہمان جو ہیں وہ بڑے اپنے جاننے بجنے والے ہیں اور خصوصی طور پر جو ہے جس موضوع پر بات ہو رہی ہے میں انتائی بریف لی اور شورٹ لی کر سکتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ یہاں پر اور بھی بیش مارک آلیں ہوں گی لیکن پہلی بات یہ ہے کہ وائیڈر رینجلی ٹاپک یہاں پر ہیں میں صرف ایک ایشو پر ٹیکل کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر ڈسکشن ہو رہی ہے نائٹی سیمٹی فور کے ایکٹ کی اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے جو محضزین ہیں یہاں پر پینلز کے اس پر بات کریں کہ انیس سو چوہتر کا جو ایکٹ ہے وہ بنیادی طور پر ایک غلامی کی دستاویز ہے آپ یہ کہتے ہیں آپ کا نقطہ نظر بلکل ٹھیک ہو گیا اسی کے مطابق حکومتیں بھی بنی ہیں وزوراء آزم بھی آتے ہیں اسمبلی کے الیکشن بھی ہوتے ہیں وہی ایک دستور ہے اس کے اندر کوئی اگر شیک آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ نے کوئیٹ رائٹ ہوتا ہے اس کو چینج ہونا چاہیے آپ کا شکریہ میں آزمت صاحب سے پوچھوں گا کہ غلامی کا توکہ یہ کیا ہے نیکس کول پرگرام میں شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی کون صاحب جناحب شیرہ صاحب سید کرامت بخاری جی کرامت بخاری صاحب بول ورحمت سے بول رہے ہیں جی ویلکم ٹوی شو مسلم کانفرنس کو ری جوائن کیے آپ نے تھانکیو بیری منٹ جی کیا کہیں گے جناب جناب یہ میرے ساتھ بات کریں ٹی وی نہ دیکھیں جناب یہ شیرہ صاحب منظر میں نے آپ سندیدہ مبرہم اور سندیدہ ہینڈ کرے آپ جی پہنے سے کوششن ہے جی کہ جس طرح یہ مساء کشمیر بحث ہو رہا ہے پچھلے نائنٹین فوری سیون سے کہ آزاد قوم میں جو ہے وہ اسی طرح کسی انسانی مسئلے کو حال کریں ہیں ٹھیک ہے کہ ہمارے کوئی متفقہ جو ہے یہ کشمیری دونوں سائیڈ کشمیری جو کیا دیتا ہے ہمارا کوئی متفقہ کوئی کوئی سپوکسمن کو لیڈر کون ہے جو کشمیر کی بات کرے اور جس قوم کے بارن لیٹوں وہ قوم میں یا وہ جو ہے وہ تحریکیں نہ کمیر کیے نہ وہ ملک ابھی ازاد ہوتے ہیں پہلے ایک لیڈر ہونا چاہیے متفقہ جو یہ مساء عالمی سابقہ لے جائے یہ بیس کرے میرے کوئی ٹھیک تو یہ یہ میں سب سے پوچھتا ہوں کہ یہ کوئی خودمکشمیری یا علاقے پرستان ابھی جب محنظر موقع آئے گا تو پھر اس کے بعد بنا لیں گے ابھی تو یہاں کے پاس ہے لینا ہے اس کے بعد یہی تو بات ہے چونکہ ہمارا ایک سپوکس میں ایک لیڈر ہی ایک نہیں ہے ٹھیک ہے تو کوئی کچھ دعویٰ کر دیں کچھ پہلے یہ مساء پھر یہ انگل سے ازاد نہیں ہوگا یہ تو بازے ٹھیک ہے شاہ جی بہت شکریہ پروگرام میں جانا چاہتا ہوں یہ کس طرح ہے فرمولہ دینا ٹھیک ہے جی کیوں نہیں ہو سکتا دیا ہمارا ایک سپوکس میں ہر انگل سے کوششیں ہو رہی ہیں لیکن چونکہ مسلم کانفرنس نے اس خطے کو آزاد کروایا صدا محمد عبدالقیوم حان صاحب نے جہاد کی آغاز کیا اور اس بتیس ہزار مرومیل کا علاقہ یہ جس کی یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ آزادی نہیں ہے اس طرح ہے تو انہیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ آزادی کس طرح ہوتی ہے اس طرف کے علاقے کو دیکھیں اور اس درکے دیکھیں وہ یہاں پہ سہولیات کو دیکھیں یہاں پہ آپ وزیراعظم سے صدر سے مر سکتے ہیں جا کے آپ کو تھانندار کوئی آپ گھر آ کر اٹھا کے نہیں لے جاتا وہاں پہ کیا حال ہو رہا ہے کشمیل کو ایک نانٹین سیمٹی فور ان سے پوچھوں گا تو یہ وہی بات کر رہے ہیں جو کاشر صاحب نے کہی ہے پاکے کوئی اس طرح کی بات ہے جس طرح کے کاشر صاحب نے کہا ہے یا یہ ایک کسٹیٹویشن ہے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو بیرنر قوامی سطح پہ بیرنر قوامی سطح پہ انٹرنیشنل کورٹ میں جو کشمیر کا مقدمہ ہے اس میں دو ہی اطار اطار اپشن ہے کہ کیا کشمیری انڈیا کے ساتھ علاقے کریں گے یا پاکستان کے ساتھ علاقے کریں گے اگر یہ جہاں آپ نے بیرنر قوامی سطح پہ اپنے مقدمے کی پیروی کرنی ہے تو اس وقت آپ نے اپشن کی طرف نہیں اپنے جانا ہے اس لیے کہ آپ اپنا اکم اطادہ میں جو آپ کا مقدمہ پچاس سال سے پڑا ہوا ہے وہ اپشن کی وجہ سے یہ ویک ہو جائے گا اور کشمیری اپنا کیس اس انداز سے نہیں پیش کر سکیں گے یا اس کیس کو وڈرا لیکن پاکستان تو اس حد تک بھی عساق بھائی بداؤ بوائس ہوئے کسی کو گیو ان ٹیک دیئے تو بی ویری اونیس اپنے مدی کبر میں جانا ہے پاکستان تو اس حد تک بھی اگری ہے کہ اگر کشمیریوں کو مذاکرات میں شامل کرنا پڑے فریق بنانا پڑے تو وہ بھی اس میں نہیں اس پہ انڈیا کو پرابلم ہو رہی ہے کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو ہم انڈیا کے فریقے میں نہیں شامل کر ساتے ہیں پاکستان کشمیریوں کا پشتیبان ہے اس نے ان کے لیے کام بھی کیا جلدی جلدی کچھ گولز نبٹا لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی میرے بھائی کون صاحب اور کون صاحب چودی امجد رسول بات کروں میں بھائی ورمنگم سے پہلے تو آپ کو اتنا اچھا پرگرام کرنے پر مبارک بات آپ کے جو میمان آپ نے بلائے ہیں ان کو بھی میری طرف بہت آنے پر مبارک بات میں آپ کا پرگرام بڑے ذوک شوک سے دیکھ رہا تھا بڑی بیر بات لیکن میں بھی آپ کے جو میں اپنا نکتہ نظر پیش کرنا چاہوں گا سائسی بات ہے ہر کسی کو اپنا نکتہ نظر پیش کرنے گا کے تو اگر میری کسی بات سے آپ کے کسی کو برا لگے اگر جلدی سے کر دیں کوئی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ابھی ہم کشمیز کے ایشو کو ہم لے کے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے آپ کے تین میمان بیٹھے ہیں تینوں کی اپنی الگ الگ رائے یہ لوگ opinion دے رہے ہیں تینوں ایک جب ایک جگہ بیٹھ کے اپنے ایک در کے مسئلے کو صحیح نہیں کر سکتے تو یہ تب بڑا کشمیز کا مسئلہ کیسے حل کریں گے بلکل ٹھیک اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں ساتھ سال سے میں یہاں پہ ہوں میں نے آج تک کسی کشمیزی کو یہ کہتا ہوں نہیں دیکھا کہ یہ پاکستانی ہوں جس سے پوچھا گلتا میں کشمیزی ہوں آپ کشمیز میں رہتے ہیں کشمیز کا آپ نہیں پتہ ہے کیوں کہتے ہیں پتہ ہے کیوں کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں بلکل ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے یہاں پہ لوگ اپنے بہن بھائیوں کو اسٹے دلوانے کے لیے ہندووں سکھوں سب سے شادیاں کروا دیتے ہیں ان کا اسٹے کی خاطر میں نے یہاں کے سیاستانوں کو بھی دیکھا ہے ٹھیک ہے بلکل آپ کی بات پوچھتے ہیں کہ یہ کشمیری کیوں کیوں اس طرح کرتے ہیں جی جناب کیا کہیں گے جناب لائیو ہیں آپ جناب آپ آج آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے جی اور یہ جو قریم آپ نے یہاں گھٹھکی ہوئی ہے جی ان سے میری گزارش ہے کہ جیسا کہ پچھلے سال کشمیر پر دیبیٹ ہوئی ہے اس لائن پر بھی کام کریں جی آپ کے ایم پی سٹی بیکر نے وہاں پہ کشمیر میں پالامنٹ میں ڈیبیٹ کو سکیور کیا تھا بہت شکریہ سر بہت شکریہ نیکس کول پروگرام میں شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی بھائی اونچا تھوڑا سا بولیے گا کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں نظیر گلانی نظیر گلانی صاحب ماشاءاللہ آپ کو ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں آپ خود بھی تحریک سے وابستہ ہیں کیا کہیے گا ایک تو میں موضوزین جو شرکا ہے ان کو سلام بے سکتا ہوں والیکم میری ایک گزارش ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو ایک سیونٹی فور کے بارے میں بات کی بیسکلی دو باتیں میں کہوں گا ایک تو جن صاحب نے کہا کہ کشمیری آپ نے آپ کو کشمیری کہتے ہیں تو اگر انہوں نے کچھ نسبت رکھی ہے پاکستان سے تو پاکستان کا آئیل ہی ہم نے اجازت دیتا ہے آرٹیکل ڈو فائیو سیون کہ ہم اپنے آپ کو کشمیری رکھیں تا وقت ایک کشمیر کا پھر فیصلہ ہو یہ کوئی جرب نہیں ہے اور پھر ہمارا اپنا قانون ہے بیس اپل انیس اس تائیس کا جس کے تحت ہم پشتنی کشمیری ہیں یعنی ایک ہندوستانی یہ ایک پاکستانی کبھی کشمیری کانون کے تحت نہیں بن سکتا کشمیر کبھی ہندوستانی یا پاکستانی بن سکے گا لیکن جب تک کشمیر کا یہ انیس سو ستاریس کا کانون نہیں بدلتا تو دنیا کا کوئی آدمی کشمیری نہیں بن سکتا اور کشمیر میں کوئی آدمی غیر ملکی جو ہے جہداد بھی نہیں خرید سکتا بلک بجا فرمایا آپ ٹیک تو یہ کوئی یہ قانون ایسا ہے جو ہماری شناکت یا ہمارا تعافظ کرتا ہے جب تک ہم ہاں کے خدراری حاصل نہ کریں ٹیک تو جہاں ایکٹ سیونٹی فور کا تعلق میں توریس کی وضاعت یہ کروں کہ اس کو جیسے بلوئی صاحب نے کہا اور عزمت صاحب نے بھی کہا وہ یہ ہے کہ کشمیری نے نہیں لکھا یہ تحریر کی ہے پاکستان نے اس کا آثر پاکستان کی وزارت کشمیر ہے اور پھر ان کے حکم پر یہ حکم دیا گیا آزاد کشمیر کے صدر کو یہ آئین ہم آپ کو دے رہے ہیں براہ کرم اس کو اسمبلی میں لے جائیں بہت شکریہ گلانی صاحب بہت شکریہ بلکل پروگرام کے انڈ کی طرف جا رہے ہیں جی گلانی صاحب میں سمجھتا ہوں چلو آئین عوام کی مرضی سے جاتا ہے یہ عوام کی مرضی سے نہیں گیا اور اس کو ترمیم بھی کروانے کے لیے جو ازاد کشمیر کے ہمارے متمکن ہیں وہاں اقتدار میں بیٹھنے والے جو وزیر آزم ہیں جو وہاں کے اسمبلی کے نمائند ہیں انہیں کو کرتے ہیں ایک لاس کو لے لیتے ہیں انسسٹ کیا جا رہا ہے جی اسلام علیکم میں پہلے کال کی تھی کٹ آف ہو گیا میں ان تائی بریف لی کہہ دیتا ہوں آپ کی جو محزز پینل کے بیٹھے ہوئے ہیں ممبر ان سے جواب تو لینے دیں آپ نے سوال کیا تھا جواب تو لینے دیں آپ نے جواب لے لیا میں تو اس کی وضاحت کر دوں یہ جو اپنے اسحاق صاحب ہیں غالبا میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر ہیومن رائس کی بات کرتے ہیں تو یقیناً آپ میرے ہیومن رائس کا بھی شعر رکھنا پڑے گا بلکل کیا کرتے ہیں جو ازاد کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کے تنظیم کیا کرتے ہیں دیکھیں بات جیو ہم جہاں کو کسی زیادی ہوتی ہے خواہ ملک کرے یا فرد کرے یا ادارہ کرے اس کے بری ادارہ کے اندازے اس کو مظاہر کرتے ہماری کوئی آس پہ ڈانگ نہیں ہوتی ہے بسی ایومن رائیٹس کی جب بات کرتے ہیں یہ سفارش رشوت اور برادری عظم پہ جو نوکری ملتی ہیں بلکہ یہ بھی ایومن رائیٹس کی ویلیش اور یہ پوری ادارہ کشمیر میں یہی ہوتا ہے بلکہ اس کی بری طرح سے مضامت کرتے ہیں کہ اس وقت جو آزا کشمیر کا میں صرف ایک بات یہ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہاں کشمیری وں کسی آدمے کے شریعت ختم کرنا کہ ان کو سمجھیں کچھ سوالات آئیں یہ بات تو ٹھیک ہے نظیر کی لانی صاحب نے کہا ایکٹ سیمٹی فور کی بات کی اس میں یہ لکھ دیا کہ کشمیر تو عادی سے زیادہ ہمارا عصہ ادھر ہے ابھی ہم اس کو انتظامی امور کے طور پر چلا اس کے اندر رہتے ہو آپ دیکھیں پاکستان کے کسی بھی علاقے سے کمبرزن کر لیں آپ کو اس کے تعلیم کے رات سے آگ لگیوی آگ دریہ پیلے آداد کشمیر اس یونٹ کی طرح ہے مکمل طور پر ہے وہاں پر آپ کو کوئی پر پاکستان اسلام آباد کراچی چلے جائیں آداد کشمیر کی اندر چونکہ لیڈرشپ تھی سدار مدبد قیو خان خوشیر ساب سب نے کشمیر کے لیے کام کی پاکستان کی طرح ایک تسلسل رہا ہے جس کی وجہ سے کشمیری آج ہر دنیا میں بولتے ہیں ہر فورم پر اگٹھے ہوتے چھوٹی موٹے معاملات ہر جگہ پہ ہوتے ہیں لیکن جتنا معاملات پاکستان کے خراب ہیں آپ انٹریر پنجاب میں جا کے دیکھیں اس کا کمبر پاکستان کسی بھی جگہ سے کروں گا شیئر زرائم کی شوخی تو دیکھئے لیے ظلف خم شدہ ہاتھ میں میرے پاس آئے مجھے سام کیا کے ڈھا دیا جیس صاحب کی یہ بات کر رہے ہیں انہوں پہ چاہتا ہوں لیکن اگر ہم اپنے عداؤں پہ گوھر کریں تو ہمارا وہ مقام نہیں جس کے مدعوید آرہے ہیں آزمان صاحب مقبول بڑکی برسی کے موقع پر کشمیری شامل ہوں گے جماعت ہوں گے کچھ لوگ ویسے بھی جائیں جن کا کسی بھی جماعت سے نہیں تعلق بیسیت ان کو ٹربیوٹ کرنے مسئل مسئلہ کشمیر جو ہے یہ اس وقت حال ہوگا جس وقت پوری کشمیری قوم بیق وقت کہے گی اور تیار ہوگی کہ ہم آزادی چاہتے ہیں جب تک یہ اشو رہے گا جی انڈوستان کے ساتھ جانا یا پاکستان کے ساتھ جانا ہے یہ مسئلہ حال ہونے والا نہیں ہے یہ بہت بڑا کنفیوزن جو پیدا کیا گیا ہے وہ سٹیج آئی ہی نہیں پاکستان کو انڈیا کو قوام متحدہ نے گرانٹ کیا اور قوام متحدہ کے اس اشو پر میں آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ حکومت پاکستان اس کو سنبھال کے نہیں رکھ سکی وہ وہاں پر کیس ختم ہو رہا ہے جو پچاس ساتھ ہمارا مقدمہ ہے یہ میرے فاضح دوست اس مقدمے کو کم لوگ چاہتے ہیں ساتھ اپشن کا کوئی نہیں ہے پاکستان کے لیے اس کے ساتھ حلاق کیلئے خود مقدمہ کوئی بات نہیں چاہ رہی ہے میں یہ بات نہیں چاہ رہا ہوں نظریہ دو ہے لیکن میں نے بیانت قومی ساتھ آپ کا مقدمہ ہے اس مقدمے کو آپ شامل کر کے اس اپنے مقدمے کو کیوں خود مقدم کنا چاہتے ہیں آپ پوچھے ان سے کہ یہ جس مقبودہ کشمدی ان کی کیسے ہے ان کی یہ خود مقدمہ دیکھیں کہ اگر بیانت حضور صاحب کو حقیق بات کریں پروگرام ختم ہو آپ جذبات ہی نہ ہونے کم وقت ہے دنیا کی کوئی بھی قوم اس وقت تک آزادی حاصل نہیں کر سکی جب تک انہوں نے نہیں کہا کہ ہمیں اپنا آزاد وطن چاہیے مقبود برد کی برسی کے پر وہی کھانے ہوں گے استقبالی ہوں گے عشائی ہوں گے دعوتیں ہوں گی اور کیا لیسن کر لنوگا آپ اتحاد کریں گے لوگوں سے اس کو مطید کر لیں ہم کنونس کرنا چاہتے ہیں ان دوستوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ راستے میں تحریک آزادی کے راستے میں رکاوٹ وہ لوگ ہیں جن کو اپنی سوچ بدلنی پڑے گی اور مقبود بڑھ راستہ اپنانا پڑے گا اگر یہ نہیں کر سکیں گے تو ہم اگلے پچاس سال تک پھر یہی بیس میں رہیں گے یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا کا کوئی اور ملک آپ کی حمایت کرے گا اگر آپ نے یہ دعویٰ کرنا ہے کہ ہم صرف ایک ملک سے جان چھوڑا کر دوسرے ملک کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اس کو تحریک آزادی لے آپ اگر ملی تو کیا کریں گے بات یہ کہ ہم نے حکومت کی ہے امام کے جمہوری منڈیٹ سے کی اور آئندہ بھی انشاءاللہ اسی طرح کریں گے مسلم کانو اس وقت زیادہ سیٹیں جیت کیا تھی جب مہراج کمران تھا بات اس بات کشمیری متعہد ہونے بات دونوں کے اختلاف رائع سے درمیان ہمارا جو اجیو اچیو ہمارا اجیو ہے ہم نے گول جو اچیو کرنا تحریک کشمیر بیس کیم کی دونوں حکمتیں پیپل پارٹی اور ملسل کارفرس نے بیس کیم کی نمائدہ حکمت ہونے بہت شکریہ بہت شکریہ بلوش صاحب بہت شکریہ جعبد عباسی صاحب آج صدی اللہ علی شاہ نواز صاحب بھی ہے سارے کوئنسیڈنس ہے کہ آج رولہ کوٹ کی دیر کوٹ کی باگ کی عظمت خان صاحب آپ کا سب مہمانوں کا شکریہ صدار سکندر یاد خان صاحب کو ہم نے ٹیلی فون پر لینا تھا لیکن فاروق سکندر صاحب سے بات ہوئی ہے کہ ان کی طبیعت اچھانک زیادہ ناساز ہوگی اس لئے وہ پروگرام میں شرکت نہیں کر سکیں میں ایک بات آخرت میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم کلمہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کا مقصد سمجھیں تو ہمارے جو ڈیفرنسیز ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں اور ہمارے مسائل اسی میں اللہ ہوتے ہیں انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا اپنا اور اپنے گردنواب کے لوگ کا خیار رکھے گا اسی پر پروگرام کنکلیوڈ کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ ہی ببرکاتہ